22 سال کے لڑکے خواجہ نفائی نے شاہین شاہ فریدی اور حارس روف جیسے پاکستان کے سپرستار گینبازوں کو انہی کے گھر میں گھس کر ان کی عقاد دکھا دی ہاں مطلب یہ جو لاہور میں میک چل رہا تھا کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور قلندر کے بیش میں اس میں یہ لڑکا مانو کہہ کر آیا تھا کہ بھائی دل کا معاملہ ہے اندر آج بجانا ہے اور سب کو بنا دینا ہے گینبازوں کو بندر غزب غزب کے شوٹ مارے مطلب ایان بیشپ جیسے پلیئر جو ہے ڈگاؤٹ نے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے میں کچھ تو بات ہے اگریشن ہے تگڑا ہے اور وہ تگڑاپن دکھایا سنگل ہینڈ انڈلی اس لڑکے نے شاہین شاہفریدی کی ٹیم کو دوسری ہار کا سامنا کروایا اور جتنی جانکاری ہمیں ملی ہے شاہد لاہور کے اندر کوئٹا گلیڈیٹر نے پہلی بار ان کو ہرایا ہے جتنہ میچ دیکھنے بھی ہم کو سنائی پڑا اگر غلط تھا تو کومنٹیٹر کو آب جاگ گالی دی سکتے ہیں لیکن 31 بال میں وہ جو 60 رن کی پاری کھیلی گئی خواجہ کی طرف سے اس نے اس میچ کو الگ طرح سے پلٹ دیا کوئٹا گلیڈیٹر کے بلے بازی پرسنلی مجھے بہت ہی ویک نظر آتی کیونکہ شروعات میں 3-4 پلیئر تو ہیں لیکن اس چار کے بعد جو نیچے ہیں ان کو لے کر میرے ذہن میں question ماغ بڑے ہیں ایسے میں میرے مند میں ڈاؤٹ تھا کہ کون زیادہ گڑھا ہوگا گینبازی والے لاہور کی یا بلے بازی میں کوئٹا کی کوئٹا نے بلے بازی میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی تھی وہ تو اس لڑکے نے اپنے دم پر یہ میچ جتا دیا ورنہ موقع بنایا تھا حالانکہ شاہین کی وہ جو 125-128 والی گین تھی اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میچ ہارنے میں اور وہی نتیجہ ہے کہ ہار شاہین شافریدی کے ساتھ کچھ سچ میں پرابلم ہو گیا اور یہ بات تمام پاکستانی ایکسپورٹس بھی کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ 140-142-145 کی رفتار میں گین اندر باہر کروگے تو آپ کی گین کو لے کر سامنے والے بلے بازوں میں خوف آئے گا لیکن اگر وہی گین بازی آپ 125-128-133-132 پہ کروگے تو چاہے 22 سال کا لونڈا کیوں نہ ہو وہ آپ کو پھیٹا لگائے گا وہ آپ کو ریپٹا مارے گا اور وہی ریپٹا جو ہے وہ شاہین شافریدی کپتان کو پڑھا تھا حالانکہ بابا رازم کے فین آج بڑے خوش ہوں گے کہہ رہے ہوں گے جی بڑیاں ہوا ہمارے والے میں ترنچپ کاتے تھے پور کیپٹنسی پرابا رازم اب کیا ہو رہا ہے شاہین جب سے انٹرناشنل میں کپتان بنے وہاں ڈوب گئے یہاں بننے آئے یہاں ڈوب گئے انفاکٹ شاہین شافریدی کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو اچھا کر رہی تھی وہ راشد خان کی وجہ سے تھی راشد اینڈ میں بیٹنگ کر دیتے تھے میڈل اوور میں بالنگ کر دیتے تھے اور کیونکہ اس سیزن راشد خان نہیں ہے تو کیا یہ ٹیم ٹاپ فور میں جگے بنا پائے گی پتہ نہیں لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس تین تین پلیئر ایسے ہیں جو انٹرناشنل پلیئر ہیں شاہین شافریدی ہارس روف اور زمان کھان اور یہ تینوں پاکستان کی ٹیم میں کھیلنے والے پلیئر ہیں پھر آپ کے پاس سکندر رزا جیسا آل راؤنڈر ہے اس کے باوجود آپ میچ ہار رہے ہو اور پٹ بھی یہی رہے ہیں باقی جو دو لڑکے ہیں سلمان فیاض وہ اترا پٹے نہیں ہیں انہوں نے ٹک ٹک کیا ہے پٹنے والے یہی تین لوگ ہیں تو ایسے میں پھر سوال یہ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ پھوس ہو گیا ہے پچ پاتا ہو گئی ہے یا کسمت جو ہے شاہین نے کپتان بننے کے بعد ان سے روٹ کر کہیں دور کیا میرے لیے ماچ کا بڑیا مومنٹ بھی تھا خواجہ نے جو وہ اٹھ کر ایک شاٹ مارتنا ایسے فٹاک سے چھکا ہویا یار کیا بہترین شاٹ تھا یا شاہین کو چھکا مارتا کچھ شاٹ تو لڑکے کیار ایسے تھے جو دل چھو گئے تھے اور اب شاہین پر سوال ہو رہے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی واقعی میں اپنے دم پر جیت رہے تھے یا راشد اور باقی لوگوں کی جو بریلینس تھی اس کے ساتھ وہ جیت رہے تھے